اگلی اگلی سوال ہے قرآن حکیم میں دو فرشتوں حاروت اور معروض سے متعلق بھی ڈسکیشن ہوئی ہے لیکن برسغیر پاک و ہند کی مسلم عوام میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے بلکہ فرشتوں کی توہین پر موبنی ہے پلیز اس حوالے سے ہمیں صحیح انفرمیشن دیں تاکہ عوام الناس کو کہانیوں سے بچائے جا سکے عوام الناس کو کہانیوں سے بچانے کے لیے میرے بھائی آپ کو کہانی بازوں سے توڑ کے کتابوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا اور آپ کو ایک دفعہ بڑے اترام سے ان کے سامنے ارز کرنی ہوگی کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو کتابیں آپ کو بتائیں گی ایتھینٹک سور سے جو چیزیں آئی ہیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا پاتل ہے یہ حاروت اور ماروت کے بارے میں جو پبلی کے اندر مشہور ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس کا سورس باز کتابوں کے اندر موجود ہے لیکن محدثین نے سخت جرہ کی ہوئی ہے کہ یہ واقعات مجھول راویوں نے بیان کی ہیں آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں چونکہ اسلام نے دو بڑی سوپر پاورز اکھاڑی تھی رومن امپائر اور پرشین امپائر لہٰذا کئی لوگوں نے اس وقت اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب کے اسلام تو قبول کر لیا لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی نبھائی اوپر سے یعنی اسلام قبول کر لیا اندر سے ان کے اندر جذبہ پائے جاتا تھا اسلام دشمنی کا انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑنی شروع کی اسی طریقے سے مجھول الحال لا پتہ ان نون لوگوں کی روایتیں بھی چلنی شروع ہی محدثین نے شکر ہے پورا ایک اسماع و رجال کا علم ڈیویلپ کی ہے جس کے طرح بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ مسند امام احمد میں لکھی ہوئی ہے صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے المستدلی الحاکم میں بھی موجود ہے حاروت اور مارود سے متعلق جو قصے ہیں کو جوڑ جاڑ کے آلموسٹ وہ سٹوری بن جاتی ہے لیکن اصول محدثین پر زیرو سے ملٹی بلائی ہے نہ وہ قرآن میں فٹن بیٹھتی ہے نہ بخاری مسلم میں فٹن بیٹھتی ہے حاروت اور مارود کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورة البکرہ کے اندر کیا ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ون زیرو ٹو ہے غالباً جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اڈریس کی ہے ہاں جی ون زیرو ٹو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودیوں نے جب پیغمبروں کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا تو اس کا انڈ ڈزلٹ پھر یہ ہوا کہ تاویز دھاگوں کے بیچے پڑ گئے جب آپ وحی کی تعلیم کو پسے پش ڈالتے ہیں نا پھر جادو گھروں کی تعلیمات جو شیعتین ان کو سکھاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے روحانی علم کے مقابلے پر شیطانی علم ہے تو وہ پھر رواج پکڑتا ہے حتیٰ کہ اندھارہ کریں نقش سلمانی بھی لکھا جاتا ہے آج بھی نقش سلمانی حضرت سلمان کی طرف اور یہ کام یہودیوں نے سازش کی یہودیوں نے کیسے سازش کی انہوں نے سازش اس طرح کی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑے غیر معمولی مرزات دیئے تھے سورہ سواد پڑھ کے دیکھیں سورہ سبا پڑھ کے دیکھیں میرا تخت بلکیس والا کلپ دیکھیں میں نے حضرت سلمان علیہ السلام کا تعرف کروا ہے سیدنا سلمان ابن دعود علیہ السلام ان کو پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی تھی ہواوں پہ ان کی حکومت تھی صبح اور شام کی ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک ایک مہینے کے برابر وہ تخت پہ سفر کرتے تھے پہاڑ ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے جنات ان کے لیے مسخر تھے جو سمندروں میں غوتے لگاتے تھے بڑی بڑی امارتے اور تماثیل ان کے لیے وہ کریئٹ کرتے تھے اتنے غیر معمولی ان کو اللہ تعالی نے پاورز دی تھی سلمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت نہ سلمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے اس روئیرز پہ دیکھی ہے نہ قیامت تک وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے انہوں نے دعا کی تھی اللہ جو تُو نے مجھے دیا ہے نہ میرے بات کسی کو نہ دینا اللہ ان کی دعا قبول کی ہے تو اب اتنی غیر معمولی پاور تھی تو ظاہرہ پھر شیطان نے اس کے گینس زور بھی غیر معمولی لگایا ٹھیک ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے بیچے اللہ تھا انہوں نے شیعتین کو جادوگروں کو ان کو قابو کر لیا ان سے وہ کام لیتے تھے قرآن میں ذکر ہے قرآن میں بس اتنی ہیں یہ جو سور بکرہ کی آیت نمبر ون زیرو ٹو ہے نا اس کے کونٹیکسٹ میں اس کو میں بعد میں کور کرتا ہوں المستدر الحاکی میں ایک حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آتا ہے کوفے سے تو اس سے پوچھتے ہیں کوفے کا کیا حال ہے اور انہوں نے کہا کوفے کا حال یہ ہے کہ کوفے کے لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مرے نہیں ہیں بلکہ وہ روپوش ہو گئے ہیں انقریب دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے پردہ فرما لی ہے تو ابن عباس کو غصہ آ گیا دیکھیں صاحب اکرام کس طرح عقیدے کی اصلاح کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر علی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جائے گا تو یہ بتاؤ کہ علی کے مرنے کے بعد اس کی وراست کیوں تقسیم ہوئی ہے اس کی عورتوں نے نئے نکاح کیوں کر لیے اوہے ہائے ہائے یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ امت کی ماں ہے یہ نبی کا پروٹوکول ہے صورت العذاب میں سابہ میں تو کوئی فوت ہوتا تھا دوسرے صاحب اس کی بیوی سے شادی کر لیتا تھا خود عزرت علی نے عزت عبقر کی بیوی سے شادی کی ہے ان کی وفات کے بعد اسمہ بنت عمیس سے اسی لئے محمد بن عبی بقر جو عزت عبقر کے بیٹے ہیں پرویس ساری مولا علی نے کی ہے اسی لئے جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور امہ عائشہ کو سمجھاتے تھے سیدہ عائشہ کا قاتل کون وہاں میرا کلیف دیکھ لیں اس میں نے محمد عبی بقر کا تعرف بھی کروا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو عبداللہ ابن عباس نے جب یہ اس کو پھکی دی نا انہوں نے کہا کوفے کے لوگو اگر علی نے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جانا ہے تو اس کی بیوہ بیویوں نے اور شادییں کو کر لیا اور اس کی وراست میں تقسیم ہو گئی ہے یہ انہوں نے پھکی دی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں کوئی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا حتیٰ کہ مسلم شریف کے مقدمے میں جب کچھ تابعین کے دوران ایک بندے نے آ کے لچ تلا کہ جب عبداللہ ابن مسعود مارے پاس آئے تھے جنگ سفین کے موقع پہ تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تو تابعین کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود تو تیتیس ہجری میں فوت ہو گئے تھے اور جنگ سفین ہوئی ہے سینتیس ہجری میں یہ اپنے مرنے کے چار سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود کیا کبر سے نکل کے آگے حدیث بیان کر گئے تھے نا پہلے نہیں سن لوگ کبرہ تو نکل دے ہاں اس تو بات بشکار لے بزرگ نکلنا شروع ہو گئے کانیج انہوں بھی نہیں نکلتے اللہ فضل اللہ ایس پلیٹ فارم دی بھرکا انہوں بھی ڈھر گئنے انہوں نہیں نکلتے یعنی کانیوں میں نکلتے تھے فیزیکلی تو پہلے بھی کبھی نکلے بیچ میں تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا اب دوبارہ نشرت ثانیہ شروع ہو چکی الحمدللہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا اور پھر انہوں نے کہا اے کوفے کے لوگوں تمہارا حال تو وہی ہے تم آئے ہو اراک سے اراک کے لوگ ہی تھے نا بابل شہر کے رہنے والے یہ بابل کا نام بھی آئے گا اس میں بابل ہم اردو میں کہلے ہیں لفظ بابل ہے اور بیبلونیا انگلیش کے اندر دنیا کی سب سے قدیم ثقافت ہے تو یہ تم لوگ ہی تھے نا جو تمہارے لوگ کا تو صاحب وہی ہے جو سلمان علیہ السلام نے جب جنات کو قابو کیا تو ابن عباس نے کہا اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں جو ان کو شیعتین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلی کو بتاتے تھے وہ ساری کتابیں قبضے میں لے کہ نہ سلمان علیہ السلام نے نہ اپنے محل کے اندر دفنا دی اپنی کرسی کے نیچے ان کا روب تو آپ کو پتا تھا نا قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا بارل جب یہ معاملہ عزت سلمان علیہ السلام فوت ہوگے بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے وہ جب خدائی کی تو وہ کتابیں نکلائیں انہوں نے کہا اچھا یہ سلمان تو جادو گھر تھا یہ جادو کی خزانیں ہمارے آت لگ گئے ہیں یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا ان کے ماننے والوں نے ان کو جادو گھر کہہ دی وہ کہتے ہیں جادو گھر تو اتنا غیر معمولی علم ہوئی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے سلمان علیہ السلام کو بری کیا ایسے اور پھر انہوں نے سلمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر صورت البکرہ کی ایک سو دو پڑھی ابن عباس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ اور سلمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیر بھی شروع کر دی شیعاتین کیے اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں جادو گھری وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا ہائے 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 سلمان جادو گھر نہیں تھا وہ اللہ کا پیغمبر تھا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں بیبلونیا میں حاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی ازمائش کے لیے تھا ایک جادو کا علم ایک وہ علم کیونکہ اللہ نے کہا کہ سلمان علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا جب وہ کتابیں نکلیں تو وہ صفلی علوم کے اندر پڑ گئے جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا ازماؤں گا سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی تو اللہ طرح نے دو فرشتیں وہاں بھیج دی ہے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے اب یہ بال لوگ کہتے ہیں یہ فرشتیں اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں اور یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ازمائش کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اللہ نے ازمائش کے لیے پیدا کیا ہے نا ہم کیا کہتے ہیں من شر ما خلق اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تُو نے کی ہے تو فرشتوں کو اللہ نے ازمائش کے لیے بیجا ہے انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ ازمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے اللہ نے ان کو کہا لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیر کرتے تھے وما یعلمان من احد وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنہ دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری ازمائش کے لیے بیجا ہے فلا تکفر کفر نہ کرنا ہم سے یہ علم نہ سیکھو یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آ کے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میہ بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے لیکن یہ کرو گے تم کفر اور اللہ نے ہمیں تمہاری ازمائش بنایا ہے یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے پھر یوں کہہ نہیں سر تھوڑا ایتے سے کھا دے ہو تو اس کا مطلب ہے تھڑک گئے اور ایک طرف ہمارے نبی کے صاحب ہیں نبی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں کتنے کمائل مرتد ہو گئے ہیں اور تو بکر کہہ رہے ہیں کہ جنگل کے درندے بھی آ کے مجھے کاٹ دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکاة میں نہیں دے گا نہ میں کتال کروں گا اکیلا مجھے کرنا پڑے ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور صاحبہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن و پرشن پیر اکھاڑ کے رکھتی ہے اور ایک یہ سلمان اسلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ازمائش بنایا ہے ہمیں تمہارے لئے ازمائش بنایا ہے ہم سے نہ سیکھو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَوْجِ اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور وہ کسی کو نقصان نہیں پوچھا سکتا تھا وہ علم ہاں مگر اللہ چاہے یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے جو اذکار کرتا ہے سارے جادو گھر مل کے کچھ کر لیں نبیل اسلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوئے جب محوضہ تین نازل ہوئے ہیں اس کے بعد کبھی کسی صحابی پہ جادو ہوئے ہیں حضرت عمر نے پوری دنیا تلپٹ کر دی ہے سارے جادو گھر یورشنہ میں بیٹھے تھے کرتے نہ حضرت عمر پہ جادو بچا لے تھے اپنی سلطنتیں نہیں جب اذکار آگئے تو جادووں کے کام ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی بچاتا تھا نفع کوئی نہیں دیتا تھا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِشْتَرَاهُ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اور بے شک ان کو وہ خوب تھا علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ کیا ہی بُرَا سُودَا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کیا وہ جانتے ہیں کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے تو یہ تو سر صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے این ممکن ہے برمودہ ٹرائنگل پہ لگاؤ شام کے وقت سارے اس کے کارندے اس کو کارگزاری سناتے ہیں آج میں نے فلان شک سے فلان گناہ کر رہا ہے فلان سے فلان کر رہا ہے فلان سے فلان کروایا کوئی امپریس نہیں ہوتا ایک اس کا شاگردہ کہتا ہے میں نے آج میاں بی بی کے درمیان جدائی کروا دی وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہو پائی تو سے ہی کام کیتا ہے کیونکہ تمدن کی جڑی کٹ جائے گی جب میاں بی بی الادہ ہوں گے اولاد بھی ختم منٹل بارڈلز بدل گے معاشرے کے لئے ناسور بن جائیں گے تو یہ فتنہ شیاطین والا ہے قرآن میں بھی آئے کہ میاں بی بی میں جدائی اور یہاں پہ بھی میاں بی بی میں جدائی شیطان ڈلوا گے خوش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں حاروت اور محاروت جو ہے نا یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر المصدل حاکم میں مجھے اس کا نمبر بھی بائی چانس یاد ہے اگلے دن بھی کس نے بوچھا تھا 3051 اور 52 نمبر آپ دیکھیں اس میں کمزور روایتیں بھی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی روایت ہے مسند آمد میں ابن حبان میں المصدل حاکم کے اندر لیکن کہانی ہے مجہول ہے اس کے راوی بیان کرنے لے وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تُو نے اس کو خلیفہ بنا دیا یا یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا دیو کوئی نیک دو فرشتے لے آؤ میں تو میں بتاتا ہوں نا انسان کے اعتبارے میں تم یہ بات کرتے ہو یہ کسی دکھی انسان نہیں ویٹھ کے سٹوری گھڑی ہے اسی بڑے اتے ہیں اتے آؤ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم لیکن آگے بھی ہے جب آپ برائی پہ اترتے ہیں ہاں واقعی اگر آپ بن جائیں ابو بکر عمر عثمان علی تو کوئی آپ کے مقابلے کر نہیں ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو فرق تاب پڑتا جب تیری تعلیمات پہ بھی عمل کرتا ورنہ چاہے اس زمانے جمعے چاہے آج جمعے فرق کوئی نہیں کرنا پیڑنا رفاہ ایدان فیر بھی ہی تو کرنا جو مرضی ہو جائے اللہ یہ کہ تُو حق کو ایکسپٹ کر لے تو ان روایتوں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں نے دو بندے اپنے سب سے لائک فرشتے چونے حاروت اور محاروت ایک آنی ہیں ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی کمزوریاں بھی سال لگا دی یعنی شاوت بھی اور یہ اور ایک عورت کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا زورہ نام تھا ٹھیک ہے وہ کہہ دینا ہے ستارہ زورہ بھی ہوئی عورت ہے وہ آندھی ہے دیج میں تاہم دے سنا کیویں آندھی ہے وہ کہہ دینا ہے وہ فرشتوں کو اس نے زورہ بیوی نے آکے کہا جو یعنی یہ ایک کانی ہے کانی شریف کہ جی تم تین آپشن ہے مرسے بدکاری کر لو ان کا استغفراللہ گناہ ہے یہ بچہ قتل کر دو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے یہ شراب پی لو تو کوشش کرتی لی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کم گناہ شراب پی لی تو شراب پی لی انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں عذاب دے دے آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے تو وہ عراق میں ایک کوئن آہڑ بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں اس کوئن میں الٹے لٹک رہے ہیں اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا تو لٹکے میں نظر آنے چاہیے نا جدود لٹکے نے انہوں نے پھر دوبارہ فرشتے بانگے نے کیوں اہمی کانی نظر تو کوئی نہیں آ رہے جھوٹ ہے وہ بقیدہ اسلام کے تاریخ مقامات میں لوگ جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ تنگیں کتے ہیں نا دکھاؤ نا تنگیں ہوئے تو کہتے ہیں انہوں نے ایک سٹوری یہ ہے دوسری سٹوری یہ ہے کہ وہ جو زورہ بی بی تھی نا جو ہے ہی کوئی نہیں تھی انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو اسمان تک جاتے ہو تو مجھے کوئی نہ ایسا منتر سکھا دو جو میپ بھی پڑھوں تو اسمانوں تک پہنچ جاؤں تو ٹھیک ہے میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لئے مادہ ہو جاؤں گی تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں اللہ بڑا غفر رہی میں مجھے معاف کاری دے گا یہ بھی لکھا وہ اس میں جو آپ بھی کر رہے ہیں پوری سٹوری لب ہونا تو اڑی پراہ سی جنہیں جلی آ روت ماروت نے تو اس نے اس کو منطر سکھا دیا جب منطر سکھایا تو وہ عورت اس منطر کے ساتھ اوپر چلی گئی اوپر چلی گئی تو وہ اللہ تعالی نے اس کو سزا کے طور پر زورہ ستارہ بنا دیا اے زورہ بنایئے انہیں اے کانی شریف ہے اچھا اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا دونوں فرشتوں کو اللہ تعالی نے عذاب میں ڈال دیا یہ سب کہانی ہے اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر سبق لرن کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو وحی کی تعلیمات کو روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے بیچھے نہ پڑو وہ لوگ چلے ہیں سلمان اسلام کی اللہ نے قرآن میں صفائی بھی پیش کر دی پھر بھی نقشہ سلمانی آج بھی چال رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں عزت عیسیٰ علیہ السلام کی امام المواحدین ہونے کی گواہی دے دی شرک سے بیزاری کی گواہی دے دی پھر بھی آج ان کے نام کے اوپر پونے دو اور اب لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ نے تو یہی کیا کہ آپ کو بتا دیا اب آپ نے نہیں ماننا تو آپ نہ مانیں تو یہ حاروت اور ماروت کی یہ سٹوری ہے لہٰذا یہ جہاں کے بھی آپ کو ملے ایون حافظ ابن کسیر نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں کچھ کا تو انہوں نے رد کیا ہے کچھ پہ خموشی اختیار کر لی ہے کچھ پہ وہ خود پھر مانتے ہیں کہ یہ روایتیں تو ایسی ہی ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہے انٹرسٹنگ میں بیان بھی کر دیتا ہوں لوگ کہانی بھی سنتے ہیں نا تفسیر ابن کسیر میں یاد رکھئے گا ٹوانٹی پرسن سے زیادہ کہانی ہیں اس کے اندر بھی ادھر بھی صرف جو حدیثیں ہیں اور صحیح سنت سے وہی لینی ہے آپ نے جیسے مسلم شریف کی شرعہ میں جو شرعہ یا شرعہ میں اسے کہتا ہوں جو لکھتے ہیں مولوی ہاشیے میں اس کو نہیں آپ نے دیکھنا آپ نے وہ مولانا شریف ہے مولانا شریف کو مسلم شریف سے نکال کے مسلم شریف کو پاک کرنا ہے اس کیسے تفسیر ابن کسیر میں بھی جو احادیث ہیں جن کی پوری پوری سناد ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور وہ سنت بھی صحیح ہو باقی جو سٹوریاں اللہ معافی دے ابن کسیر میں ایسی ایسی ولگر قسم کی سٹوریاں لکھی ہیں جو بیان بھی نہیں ہو سکتی تو وہ انہوں نے کہانی اسرائیلی روایات لکھتی ہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ اسرائیلیات ہمارے اندر آئی ہیں شروع میں جو نیو مسلم تھے نا انہوں نے اسرائیلی روایات بیان بھی کی ہیں ایسی روایات جو قرآنوں سننے سے نہ ٹکراتی ہوں ہم نہ ان کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں کیونکہ بخاری میں نویل اسلام نے منع کیا ایسے لیکن مانتے بھی نہیں لیکن جو صراطران ٹکرا رہی ہیں انبیاء کی توہین پر ممنی ہیں ہم جوتے کی نوک پر رکھ کے ان کو بیان پھینکیں گے کہ انبیاء کا کریکٹر یہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو نہ فرشتوں کا کریکٹر ہے قرآن میں تو بار بار آیا ہے سورہ تحریم کے اندر آیا ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے سرطابی نہیں کرتے ہیں اور یہاں پہ میں زمنا ارز کر دوں ایک بات قرآن میں سات دفعہ آیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا عبادت والا نہیں سوائے ابلیس کے تو لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے شاید ابلیس وہ فرشتہ تھا جو نافرمان ہے تو حرود مارود بھی ہو سکتے ہیں ابلیس کا قرآن میں سورہ الجین کی آیت نمبر ففٹی میں آ گیا ابلیس جنات میں سے تھا اس لئے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اگر وہ فرشتہ تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی نہ وہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بال لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں کا استاد تھا اوہ جی شیطان کو لی بڑا علم سی پتہ کہ وہ بتانا چاہتے ہیں خونکہ ان کو بتا ہے قرآن دیس سارا ہمارے خلاف ہے تو اب قرآن دیس کو تو شیطانی علم نہیں کہہ سکتے تو ایک اور کانی گار لی ہے اور جی علم تشتان کو لی بہت سی سر کس آیت اور دیس میں لکھا وایا قرآن میں تو ایسا نہیں ہے تو ایک ڈاکٹر مفتی جو بریلویوں کے ہیں ان کی جو میں نے علمی اصلاف ضائع کی ہے ایک اپنے کلپ کے اندر جنہوں نے علم کی توہین کی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں علم کی توہین کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے اگر اس نے جان بوچ کے کی اگر لاعلمی میں کی ہے تو توبہ کر لے معافی ہے انبیاء کی وراثت کیا ہے علم نبی الاسلام کو کس دعا کا حکم ہے قُل رب زدنی علمہ سورہ تاہا سورہ فاطر میں کس کو کہا گیا کہ اہل معرفت ہے اِنَّمَا يَكْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اہلِ علم سورہ الزُّمَر میں قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا عُلُّ الْعَلْبَابِ بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے سب کچھ علم کے گرد گھومتا ہے اور آپ علم کی توہین کریں پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی نے ان جالی لوگوں کی بٹی پلید کی ہے جالی علماء اور جالی پیروں کی ویسا پیر جو اصلی بھی ہوتا ہے وہ بھی جالی ہوتا ہے کیونکہ عربی میں پیہ نہیں ہوتی ہے تو باقی ہم چکے ایک ریناؤنڈ ہے چیز خوب مٹی پلید کی ہے ایک اصلی پیر نے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کیا شیطان عالم تھا سر جو مٹی پلید کی ہے انہوں نے جو لوگ کہتے ہیں نا شیطان علم والا تھا وہ گمراہ ہویا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ شیطان کے پاس علم ہوتا نہ تو کبھی گمراہ نہ ہوتا وہ خالی عبادت گزار سی اگر عالم ہوتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا علم تو حفاظت کرتا ہے انسان کی علم کا تغازہ یہ نہیں تھا کہ اللہ سے بحث کرتا ہے علم تو ہے سمعنا و اطعنا سنا اور مانا اکڑاتی نہیں ہے علم انسان میں آرزی لاتا ہے البتہ جو شخص علم کی بنیاد پر اکڑے اس سے بترین کوئی نہیں ہوتا وہ بھی ہے ایک پہلو سورة العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورا کا ذکر ہے المستدل حاکم اس کونٹیکس میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا عالم تھا دنیا کا کتہ بن گیا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ کتے کی مثال بن گیا ہے جیسے کتے پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان اس کی باہر رہتی ہے نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہابتہ رہتا ہے کیونکہ دنیا کی محبت کا شکار ہو گیا ہے علم کے باوجود اور علم سے اس نے نفع نہیں حاصل کیا جو علم سے نفع حاصل کرتے ہیں علم ان کی حفاظت کرتا ہے اور جو علم کو شکیس میں رکھ دیتے ہیں تو وہ قرآن میں آیا ہے کہ ان گدوں کی ماند ہے جن کے اوپر پیٹھ پہ کتابیں لدی ہوئی تھی یہ میں کتابیں رکھتا ہوں کہتے ہیں نہیں جی وہ تو قرآن میں مثال ہے یہ سر یہ قرآن میں اس گدے کی مثال ہے گدہ شریف کی کہ جو اپنے کندے پہ اٹھاتا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا تو وہ گدہ شریف وہ ہی ہیں جن کے شکیس میں لکھی ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں یہاں جو بیٹھے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور آپ کو ہی بتاتے ہیں کہ آپ بھی نکال کے پڑھ لیں تو وہ گدے کی مثال نہیں ہے بلکہ اللہ نے ایسے اہل علم کی تو تعریف کی ہوئی ہے کہتے ہیں نہیں گدے کی مثال آئی ہے گدے کی مثال ان کی آئی ہے جو علم سے استفادہ نہیں کرتے جو استفادہ کرنے والے ہیں وہ تو حاروت اور ماروت سے بات ادھر نکل گی حاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے ان کی توہین نہ کریں اور ان کے بارے میں یہ جھوٹا اعظام لگانا یہ آپ کو گستاہی کے اندر لے جائے گا توبہ کریں کانیاں ہیں بیان ہوئی ہوئی ہیں کچھ مسند آمد صحیح ابن حبان میں حاکم میں بھی آگئی ہے لیکن وہ مجہول راویوں سے ہیں صحیح بات وہ ہے جو میں نے المستلیل حاکم سے 305152 نمبر عدیس جو میں نے بیان کی ہے ابن عباس کے حوالے سے کہ سارے جھوٹے اعظامات تھے اس کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر و شرکی تعلیم نہیں دی کوئی تعویز دھاگی نہیں کیے وہ وہی کا علم سکھاتے تھے یہ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط باتیں منصوب کر دی نہیں ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا وہ تو پکے مواحد تھے اور میں اس کونٹیکس میں ریکویسٹ کروں گا میرا تخت بلکیس والا آپ کلپ دیکھیں ضرور اس میں میں نے سلمان علیہ السلام کا تعریف کروا ہے کہ کیا وہ شخصیت تھے اللہ نے ان کو کیا کیا خوبیاں دی تھی لیکن بنی اسرائیل ان کے خلاف ہو گئے اللہ کہ خود سلمان علیہ السلام ابراہیمی تھے ان کی اولاد میں سے تھے لیکن جب ان کی غلطیاں علیہ السلام کی جسنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ خلاف ہو گئے سلمان علیہ السلام کے خلاف ہو گئے پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے داوود اور سلمان کے ذریعے خود بنی اسرائیل پہ لانت کروائی ہے تو وہ تو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے ان حسنیوں کو اللہ نے ان کو عزت دی نبوہ سے سرفراز فرمایا عزت دی کتاب نازل کی زبور ان کے والد کے اوپر اور جانشین بنایا ان کو تو یہ نقشہ سلمانی پھر بھی چل رہا ہے سلمانی ٹوپی بھی چل رہی ہے پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے سلمان علیہ السلام کے نام کے اوپر سب گانی ہیں سب قرآن سے جڑے احدیثیں جڑے تو آپ کو سچائی پتہ چلے گی ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللا الہ الا انتا استغفرك و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا کوئی سلی کا ہے یا ایرزوں کا نہ بلدگی میری بلدگی ہے یہ سب تمہارا قدم ہے آقا یہ سب تمہارا قدم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے